اعوذ باللہ من الشیطان ودیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلاللہی والصلاة والا آج کا اماما آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عید فطر پڑھنے کا طریقہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے وقت یہ نماز سنت ہے فاجر نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت یعنی نماز عید فطر کا وقت جو ہے وہ طروعے افتاب سے لے کر یعنی جب سورہ نکلتا ہے اس وقت سے لے کر زمال افتاب ترکھیں اور دوسرا یہ کہ یہ نماز فرادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور باجمات بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ کوئی انسان اکیلہ گھر میں پڑھنا چاہتا ہے تب بھی پڑھ سکتا ہے اور مسجد میں آکے باجمات نماز بھی ادا کر سکتا ہے اور اس نماز کی دو رکتیں ہیں آپ نے نیز یوں کرنی ہے کہ میں نماز عید فطر پڑھتا ہوں سنت قربطن الاندہ اس کے بعد آپ نے تقبیرت الحرام کہنی ہے ساتھنا آپ نے الحمد پڑھنی ہے الحمد کے بعد آپ نے سورہ آلہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے تقبیر کہہ کر دعا قنود پڑھنی ہے اور یہ دعا قنود آپ نے پانچ مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے رکو اور صدیت کرنے ہیں اس کے بعد دوبارہ واپس کھڑا ہو جانا ہے اس کے بعد آپ نے پھر سورہ آلہ حمد پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے سورہ شمس پڑھنی ہے اس کے بعد تکبیر کہنے کے بعد چار مرتبہ آپ نے دعای قانون پڑھنی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے بھکو سجود کرنے کے بعد تشارت کرنے کے بعد سلام کر کے نماز کو مکمل کرنا ہے اور اس نماز کے بعد آپ نے دو خطبے دے رہی ہیں یعنی نماز کے بعد دو خطبے ہیں پہلے خطبے کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے پانچ مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے بعد دوسرا خطبہ دینا ہے اچھا ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر اس بندے کو سورہ شمس یا سورہ آلہ نہیں آتی ہے وہ اس کے علاوہ کوئی سورہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح جو عید فطر کی مقصود دعا کنوت ہے اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو جوادی آپ اس کے جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں اللہ رب اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے امائے مبارک رمضان جو ہم نے گزارا ہے اللہ ہمارے نوزوں کی قبول فرمائی اور ہماری عبادات دعا اور تلاوت کو اللہ کے برگاہ میں قبول